محطرم ناظرین زاکر ساحل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر آپ کا خیر مخدر اچھا لیکن مولانا کو جانا ہے میں بڑے جرت کے ساتھ وہ آئے بز میں اتنا تو میر نے دیکھا وہ آئے بز میں اتنا تو میر نے دیکھا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی مولانا ہم آپ کا تہی دل سے مشہور بھی ہیں محطرم ناظرین آج بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین دعائی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کو زمانت مل گئی ہے اور ان قریب انشاء اللہ تعالی ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے تو دوستو ورس اپ اسٹیٹس آج میں دیکھتا گیا لوگوں کے تو یہ مجھے خوشی محسوس ہوتی گئی اس کے بعد فیس بک پر آیا تو وہاں دیکھا کہ حضرت کے فوٹوز کو منشن کیا ہوا ہے اور خبریں وائرل ہو رہی ہیں تو میں بھی حضرت کے تعلق سے اپنی وال پر کچھ لگانا چاہتا تھا لیکن میرے ذہن میں آیا کہ کچھ نیا ہی لانا چاہیے بہرحال آپ کی خدمت میں لے آیا تقریباً تیرہ چودہ سال پرانی ایک بہترین ویڈیو میں آپ کو دعوت دینے کی تصارت بھی کرنا ہوں حضرت مولانا قلیم شدیقی صاحب آپ سے مخاطب ہیں ان کو دیکھیں کہ ان سے بات ہائی دیں حضرت کا یہ بیان دوہزار دس فرورے کے مہینے میں بائیس تاریخ کو ہوا تھا الحمدللہ اتفاہ صلی اللہ علیہ وآلہ عبادی اللہ بی مصطفیٰ نوحال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین و النسیح یوں نرمان نبیان کے تمام سنجالک سنجالک حضرات گاہتری پریوار سے تعلق رکھنے والے محبت بھائیوں بہنوں میرے لئے بڑے خوشی ہے اور سبباؤگی کا سمیں ہے کہ میرے بھائی جناب سید ضبالللہ تاریخ صاحب نے مجھے مجبور کیا اور میرے لئے اس کا سامان فرام کیا کہ میں ایک ضروری پرگرام جو میں نے ایک بہت بڑے عالی حدیم حضرت مآلہ مکرن صاحب جو ہم بزرگوں کے بزرگ ہیں ان کے یہاں مجھے جانا تھا انہوں نے اس کا پورا انتظام کیا کہ ہمارے کا پرگرام کینسے ترکیس محمد بھائی سببہ میں نے انتین سندیسٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطن آپ کو سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتین سندیسٹا کے قطن کو حدیث کہتے ہیں اور یہ حدیث دو شبدوں پر دو لفظوں پر آتا لیتی یہ ایسا قطن ہے جو بول لے میں سب سے چھوڑتے قطنوں میں اسے ایک قطن انتین سندیسٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیوڑکشن کے سلسرے میں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے مسندسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ عام طور پر یہ سندے جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوتار مسلمانوں کے پیغمبر مسلمانوں کے رسول حالانکہ قرآن میں شب بھی ایسا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیون بھر کبھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں قرآن نے کہا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا اگر پوری انسانیت کے لیے کچھ خبری دینے والا اور ارائیوں سے غلطیوں سے نرک کی آگ سے دھوانے والا پوری انسانیت کے لیے رسول حضرت محمد صلی اللہ ہم سے چولہ سو سال پہلے سنسار میں آئے اور جب ان کو نبوت ملی ان کو انتین سندیسٹا مالک کی طرف سے گوشت کیا گیا جن سے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ سنسار میں جاننے اور ماننے کے سنسار میں کہنیے اس طرح قرآن مجید کا بھی انٹروڈکشن سہی لیے میں اس محفے سے فائدہ بتاتے ہوئے اپنی ذکمہ داری اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ پڑھ لے کے وائد دی اف ججمیٹ میں ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اور وہ حساب دینا جس کا حق تھا اس کو دے کر آئے کے لئے اس سلسلے میں ہمیں جواب دینا ہے ہمیں بتایا کہ قرآن نے بتایا ہے سچے سندس حضرت محمد صلی اللہ پہلا کرنے والے مالک سب کا مالک ہے اکیلا اس لئے وہی اکیلا ایک کریٹر اور فاؤنڈر ہے پوری سنسار کا بنانے والا اور چلانے والا صرف وہ اکیلا کسی ایک موڑی عورت سے پوچھا کہ سنسار کا چلانے والا اور بنانے والا کوئی کون ہے ایک اکیلا ہے اکیلا کیسے میرے چرخے نے بتایا کہ وہ ہے اور اکیلا ہے اس لئے کہ جب تک میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں تو چرخہ چلتا رہتا ہے اور جب چرخہ میں روک دیتی ہوں تو چرخہ رکھ جاتا ہے اور جب تک میں اکیلی چلاتی ہوں تو بھلی بھلی سوٹ کرتا چرخہ تو بھلی 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 چلتا چلتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہے چلانے والا کوئی ہے اور سب اکیلا قرآن نکاح ہے اگر اس اکیلے کے علاوہ کوئی اور کالنے والا منانے والا چلانے والا ہوتا تو زمین میں فضاد ہو جاتا ایک کہتا رات ہوگی آج مہینے کی ہوگی ایک کہتا نہیں آج بھارش ہوگی ایک کہتا سکھا پڑے گا ایک کہتا سورج آج ادھر سے نکلے گا ایک کہتا ادھر سے نکلے گا کسی ایک پریوار میں دو مکیہ ہو جائے تو پتیوار دستر رہتا پتنی کہے میں مکیہ پتی کہوں میں مکیہ بھارش چلتا نہیں بڑا بھائی کہ میں مکیہ چھوٹا بھائی کہ میں مکیہ وہ نہیں چلتا تو یہ پورا سنسار ترستی اکیلا چلانے والا اور بنانے والا وہ بنانے والا اس معنی کی طرف سے بھیجا ہوا پوری انسانوں کے لیے یہ فائنل سمیدان نرم کو لانے والا نہیں نرم کو مکمل کرنے والا اس کا ماننا جس طرح کسی مولانا اسلام صاحب مظاہری جو یہاں مدرسوں کے صدر سمجھے جاتے ہیں ان کے لیے اتنا ضروری ہے گائیتری سماج کے ڈاکٹر صاحب کے بھائی اتنا ہی ضروری مسلمان فسیں گے انہوں نے صحیح انٹریکشن نہیں کرا ہے آپ خوش جائے گئے کیوں نہیں پہنچ آیا قرآن کا صحیح انٹریکشن کیوں نہیں کرا ہے لیکن جس کے پاس نہیں پہنچ کوئی اور کسی سماج کا کوئی ہندو کوئی سیخ بھائی اس لیے بج نہیں سکتا کہ مسلمان نے ہم تک قرآن کو صحیح پہنچائے رہی تھا اس لیے کہ ساری قانون کی کتابوں میں انٹرنیشنل لا کی روح سے جملہ سر ور ٹائٹل پہ لکھا رہتا ہے فقانون کا نجان سب سے بڑا قانون جرم کسی پولیس والے کو کسی حضارت کے جج کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پہلے پڑھایا تو نہیں گئے تھا اس میں ایک بیجنا جرم ہے اس لیے ہم دکان میں اس میں بیج رہے تھے اب ہمیں پکڑ لیا گیا یہ کوئی بات ہے سب آپ دیش میں رہتے تھے آپ کی ذمہ داری تھی قانون کا جان قانون کا نہ پکڑنے سے آپ بچے رہیں گے میری گردن بچی رہے گی یہ مالک کا فائنل کون سیچوشن ہے قرآن مجید جس کا پڑھنا جاننا اور ماننا جس طرح میرے لئے حضرت مولانا علیمیہ حروم جو چلے گئے تھے ان کے لئے تھی اور یہ بات میں پندش رام شرم جس رکھتا سمجھتا ہوں میرا قیدہ ہے میں خواب دیکھے ان سے کہ حضرت پندش رام شرم بی قرآن پر اللہ کی نبی سزد بی اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے اس لئے مجھے سماس سرخاص قلبی دھڑکنوں کی لگن ہے اس لئے میں پروگرام ملکبی کر آیا ہوں میں نے سچے سندیس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ یہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سارے دھرم کوئی نہیں دھرم شروع سے سلامتا دھرم کا ایکوریٹ ترجمہ ستیق جو ہے ترانسلیشن اگر کیا جائے گا تو سو فیصد دین قیم اسلام آئے جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ نراشن کا سٹی ترجمہ ترانسلیشن کرا جائے گا تو معربی میں محمد کیا رہا ہے کوئی ہوئی نہیں پہنے جس کی پہنشن تکی جائے حضرت محمد صلی اللہ شروع سے قرآن نے کہا شاہ علیکم مرد دین میں حصہ بی نوح وآم بسینا به ابراہیم موسی وعیس ناقی الدین لولا تصفر رقو فی یہی بات ہم نے دھرم کے طور پر تیکی سی نوح منو کے پاس اور یہی ابراہیم جو جس کو برہمن مانتے ہیں ابراہیم کے پاس اور یہی موسیٰ کے پاس جس کو یہودی مانتے ہیں یہی عیسیٰ کے پاس جو اللہ کے پیغمبر تھے سچے پیغمبر تھے جن کو صرف عیسائیوں نے صرف اپنا پیغمبر کہہ دیا ہے کہ تم دین پر مذہب پر دھرم پر اس پر قائم رہنا اور اس پر اختلاف نہ کرنا علاقہ دھرم مت بنا لینا صرف ایک دھرم ہے کہ پوجا کے لائق ہو ہے جب پوجا کے لائق یہ ہے بنانے والا چلانے والا جیون دینے والا تو جیون اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام دھرم اور دھرم کی پیہ پری بھاشا حضرت محمد صلی اللہ نے دو شبدوں میں بتا دی دو شبدوں میں سمپور پری بھاشا دھرم کی بتا دی ہے اور دھرم کے سزرے میں جتنی غلط فہمی ہو سکتی ہیں ان سب کا علاج بھی کر دیا ہے فرمایا اللہ کے نبی سننے دین دین جو ہے دھرم جو ہے خیرخائی کا نام بھلائی کا نام ہمدردی کا نام جہاں خیرخائی ہے وہاں آدمی دھرمی کے یہ نیا دمان آرہا ہے لوگ دھرم سے دور ہوئے جا رہے ہیں اور دھرم کے دھرمالے احساس کمدری میں انفریریٹی کمپلنکس میں مطلع ہو کر اکثر لوگ آ کرتے ہیں ہم نے ستبھاؤ کی بہلی نکالی ہے کہ دھرم سے اوپر ہو کر ستبھاؤ کے لیے کام کریں یہ بالکل اندھارہ یہ غلط نارہ ہے دھرم سے اوپر ہو کر ستبھاؤ کا تصور نہیں صرف وہ آدمی ستبھاؤ کر سکتا ہے اور خیر خواہی کر سکتا ہے جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے جیون گزارنا چاہے گا اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے جیون گزارنے کا نام دھرم ہے میرے مالک نے جیون دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق وہی عطیت ہو جیسے وہ چاہتا ہے اسے سوں جیسے وہ چاہتا ہے اسے روں جیسے وہ چاہتا ہے اسے دیکھو جیسے وہ چاہتا ہے اس طرح چلو اس کا نام دھر میں جیون گزارنے کا ارسل ایک پرستی بھیجی ہے ایک پڑھنانی بھیجی ہے اس کا نام دھر اس کے بارے فرمائے دین و النسیح دین نام خیرخواہی کا بھلائی کا حمدردی کا خیرخواہی کہاں ہر موڑ پر خیرخواہی ہر مقام پر خیرخواہی ہر جگہ پر خیرخواہی اور ہر حال میں خیرخواہی اپنوں کے ساتھ خیرخواہی پڑھنسیوں کے ساتھ خیرخواہی دشمن پڑھنسیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ کیسی سنائی فرمایا وہ ہم میں سے نہیں اس کا پڑھنسی بھوکا رہے اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے مسلمان کہلانے کا مجھ صحیح نہیں پڑھنسی کسی دھرم سے تعلق لگتا ہو پڑھنسی پوچھتے ہیں دشمن ہو جس سے مقدمہ بازی چل نہیں اس کے باوجود میں اگر وہ بھوکا رہا اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا آپ دھرم کے پاس نہیں پڑھنسی کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونشی نہ کر یہ ذمہ داری آیت کی ہے دھرم دیوار سے دیوار بغیر اسلام کا اصول ہے پڑھنس میں رہنے کا پڑھنس کا قانون ہے یہ ایک دفعہ ہے آرٹیکل ہے یہ قانون کا سمویدان کا کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونشی نہ کر پڑوسی کی ہوا رکے گی پڑوسی کی روشنی رکے گی پڑوسی کے گھر سے بے پردگی ہوگی اگر وہ اجازت دے تو آپ ہیٹ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں پڑوس کے ساتھ خیر خواہی مکام کے پڑوس والے کے ساتھ مجلس میں بیٹا ہوا پڑوسی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی جو دکان کا پڑوسی ہے جو کھیت کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی جو مردوں کے ساتھ خواہی عورتوں کے ساتھ خیر خواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو جس میں ساری خرابی آخری ورود پر تھی اور وہ پرستی کا اتنا روز دور تھا کہ تین سو ساٹھ مورتیاں کعبے کے گھر کعبے میں رکھی ہوئی تھی بے حیائی بے شرمی اتنی تھی کہ ہر جائے اتنا شادی میں ننگی عورتوں کے بہنہ بے بھردہ عورتوں کے ناچ ہوتے تھے شراب اتنی شراب شراب کے اوپر ساری شائدی ہوا کرتی تھی ساری برائی ہیں آخری کو ظلم اتنا جو جتنا ظلم کرتا تھا اتنا زیادہ ترقی آپ تا سمجھے جاتا تھا دیکھیں عزیز سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دور کا نام رکھا دور جاہلیت اور جاہلیت کو آپ نے فرمایا میں اپنے قدموں کے نیچے رہنگ میں آیا اس جاہلیت کی سب سے بڑی برائی تھی عورتوں پر اتی اچار عورتوں قصر لڑکی پیدا ہونا جرم سمجھ جاتا تھا زندہ لڑکیاں درگور کر دی جاتی تھی مائے جو ہیں وہ راست میں تقسیم ہوتی تھی عورتوں کو خاص پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دنیا میں آئے تو سب سے زیادہ پچھلی ہوئی اس سماج کے اس طرقے کی طرف آپ نے توجہ اور آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہو جو اپنی بیویوں کے ساتھ پتنیوں گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے آپ کی اہلی آپ کی پتنی حضرت آئیشہ فرماتی ہے گوچھا گیا کہ ہریلو زندگی کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا جو آپ دھر میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ تمام کاموں میں بنابر کرششدیق ہوتے تھے صفائی فرماتے تھے آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے آپ جوتے کی مرمت کرتے تھے آپ جانواروں کو چارہ ڈالتے تھے آپ سبزی کاٹتے تھے آپ آٹا گھونتے تھے سہتمند بیوی کی موجودگی مجھے کوئی اظہار بھی ایک آدمی رسلہ نہیں لگا جو اپنی ٹی وی کے ساتھ آٹا گھونتا ہو سہتمند بیوی کی موجودگی سلام ہو آپ پر بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہونے کی بات ہوئی آپ نے قرآن نے کہا ذکر کیا اس ترتیب سے وہ مالی جس کو پردان کرتا ہے بیٹیوں جیسی نعمت اور وہ جس کو دیتا ہے بیٹوں کا بات میں ذکر گیا آپ نے فرمایا جس کے چار بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو انعام سمجھ کر ان کو اپھار سمجھ کر پرورش کرے اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے بیٹے ہو رہے ہیں تو ان کے لئے خوشیاں منائی جا رہی ہیں ان کے لئے مندن ہو رہے ہیں ان کے حقیقے ہو رہے ہیں ان کو اچھا کھلایا جا رہا ہے اچھے سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے بیٹوں کو اور پر ترجیح نہ دے اور اچھے لڑکے دیکھ کر شریف لڑکے دیکھ کر ان سے شادی کر دے تو میں وہ سورگ میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو ہوں گے کسی نے پوچھا اس کے تین ہو آپ نے فرمایا وہ بھی کسی نے پوچھا اس کے دو ہوں آپ نے فرمایا وہ بھی اس کو ایک ہی بیٹی مالک نہ دی ہو اگر وہ ان کو اپھار سمجھے بولی نہ سمجھے اور ان کے ساتھ اس کو بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے تو وہ اور میں اس طرح ہوں گے اس طرح دو ہوں گے اس طرح جائیں گے کسی نے کہا یہ اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کریں آپ نے فرمایا وہ بھی ماں اور باپ میں بھی ماں کو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حمدلگی خیرقائی کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں پھر پوچھا اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں پھر چوتھی بار پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا تیرا باپ ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ تین گناہ ہشاتھ فرمایا ہر طرح اس میں جہے عورتوں کو ترجیح دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودیہ میں یہ دھرم اسلام آپ نے فرمایا آدھا دین آئیشہ سے سیکھو آدھا دین سارے مردوں سے سیکھو دھرم رادہ میری پتنی آئیشہ سے سیکھو میں نے اکیری کو اتنا سکھا دیا یہ ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی خیر خواہی ہر حال میں خیر خواہی جہانوروں کی خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں ایک اونٹ جو ہے آیا دیکھ کر آپ کے کاندے پر سر رکھ کر بٹھ پٹھ رونے لگا آپ نے اس کے مالی کو بلایا میرے بھائی تو اس سے کام تبہت لیتا ہے اس کو چارہ نہیں ڈالتا ہے مجھ سے شکایت کر رہا ہے کل میدانِ میشر میں ڈے اور ججوینٹ کے دن اس کے بارے میں تو اس سے سوال ہو گیا ایسی دیا ایسا کرنے ایسا انصاف ایسی خیر خواہی آپ نے سکھا ایکشن میں خیر خواہی ریاکشن میں خیر خواہی ایک بہت بہت مشہور واقعہ ہے حضرتِ ارکانہ ایک پہلوان تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جیلیسی رکھتے تھے چونکہ رواج جس چیز کا پڑ جائے اس کے خلاف کوئی آواز لگاتا ہے تو عجیب لگتا ہے یہ نیا دھرم نیا دھرم غلطی پر کوئی چل جائے آپ نے صرف ایک مالک اور ایک خدا کی خوجہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور کیسی ہمدردی اور کیسی محبت سے بلایا تو اس سماج آپ کا دشمن ہو گیا ان دشمنوں سے ایک یہ بھی تھے رکانہ کئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قرم کر چکے تھے ترہ ترہ کی سازشیں بنا چکے تھے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں ان کا یقین ہے ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑے گا قرآن کے سچا جاننے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونے اور سارے رسولوں کا سچا جاننے اور سارے کتنے دھارمی کلند ہیں ان کو سچا جاننے اور ماننے کے بعد جیون کا ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یسور کے نرکے اس کو نہیں رامش پر یقین نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نرک میں جرے گا اس لئے آپ پڑتے تھے قرآن نے کہا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یعطون اومنی اے نبی اپنی جان کو حلاک کر دیں گے اس لئے رو رو کر کے یہ لوگ سب ہی علیہ ایمان میں آ جائیں بے ایمانی سے نکل جائیں ناستکتہ چھوڑ دیں آستک بن جائیں صرف ازکیلے کے لئے شرط چھوڑ دیں ان کے علاوہ ان کا دردر سے سر جھکنا اور ہاں جھڑنا ایک مالک کے علاوہ سب کے آگے سے نکل کر ان کے سر کو عزت ان کے وستش کو عزت مل گیا ہے تو وہ آیا اور آنے کی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایمان لیا ہوں مسلمان ہو جاؤں سچا یہاں ایک طریقہ ہے آپ مجھ سے کشتی لڑیں اگر آپ نے مجھے کشتی میں پچھاڑ دیا اور چیت کر دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں کہا کیا واقعی سے ہی کہتے ہو اتنا مشہور پہلوان تھا کہ کبھی کسی سے چیت نہیں ہوا تھا اور مشہور تھا کہ ستر پہلوان اوڑ کا چمڑا نیچے رکھ دیا جاتا تھا تازہ چمڑا اور وہ ستر پہلوانوں کو چانرزر لگاتے تھے کہ میرے نیچے سے ہلا کر دکھائیں کوئی ہلا نہیں دیتا پاتا تھا سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ وسلم کی شاندی ہو مالک کی اور وہ فرمایا کیا واقعی تم رکانہ صحیح کہتے ہو مجھ سے کشتی لڑنے کے بعد چیت ہونے کے بعد تم ہمیشہ کی نرک سے بچ کر سوار کے ست کے راستے پر چلے جاؤگے کہاں میں بلکل سوفی ستر کار کھاڑا تیار کیا جائے آپ کشی شیچے نے جن کو صاحب ہی کہتے ہیں بیچائن ہو گئے ہمارے حضرت سے ہمارے پیس ہمارے حضرت نبی سے یہ اور کا دشمن کشتی لڑے گا کھاڑا بنائے جائے گا اور لنگر لگا کر آئیں گے لیکن آپ ہندر تھے خیر خواہ تھے کسی طرح غلط بھی کو چھوڑ کر سچائی پر چلے جائے مجھے جو بھی کرنا پڑ آپ تیار ہو گئے کھاڑے پر جو ہے لائے گئے رکانہ آگئے رکانہ کے پیٹے پر ہائٹ ڈالا رکھا پکڑا اسے گڑیا کی طرح اٹھایا اور ایسے آہستہ سے چیز کر دی اب جیسے ہی چیز کیا تو رکانہ نے کہا یہ بھی کوئی کشتی ہوئی ابھی تو میرے دعاو سوچے بھی نہیں تھے ابھی میں نے ارادہ بھی نہیں کرتا کیا تھا آپ مجھے سوچنے دیتے ہیں ہاتھ تو چلانے دیتے ہیں آئے ہیں اور اٹھا کے مجھے چیز کر دیا ایک کشتی دھوڑا ہوئی ہے تو یکتر پا آپ نے مار دیا مجھے ایسے ہی سے نہیں بھی مانتا کہا پھر ایک کشتی دوبارہ ہوگی کہا رکانہ کیا تم واقعی صحیح کہتے ہو اب کی مرتبہ اگر آپ نے مجھے چیز کر دیا تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں کہا اچھا تم تیار ہو تو چلو اکھالے میں آ جاؤں صحابہ مچلہ ہیں یہ آدمی سازشی کیسے آیا آیا ہے ہمارے نبی تو وہ کرنا چاہتا ہے زلیل کرنے کے لئے آیا ہے اور پھر ایک دفعہ کشتی ہار کر بھی دوبارہ کشتی کا مطالبہ کر رہا ہے چنانچہ دوبارہ کشتی کے لئے آیا ہے اے رکانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رکانہ تم تیار ہو کہاں تم نے اپنے دعو سوچ لیے تو پوری طرح کشتی کے لئے تیار ہو کشتی شروع کی جائے کہاں کشتی شروع کی جائے پھر آپ نے اسی طرح اس میں اٹھایا پیٹر رہا ڈالا اور پھر اسی طرح چت کر دیا اس نے کہا کہ دیکھیں دوسری مرتبہ چت ہونے کے بعد مجھے مان لینا چاہیے دیکھیں ہر چیز کا مسئلے کا حل جو ہے تین دفعہ کے بعد اتمنان بخش ہو جاتا ہے بس ایک اور چانس دیجے مجھے اب اس آخری مرتبہ اگر تم نے مجھے کشتی میں چت کر دیا تو میں اب آپ کو پریشان نہیں کروں گا مسلمان ہو جاؤں کہا اچھا رکانہ تم تیار ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں پھر تیار ہوں آپ کا کھاڑے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا رکانہ جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھے بہباز دے لینا رکانہ کہا کہ آئیے میں کشتی کے لیے بورا تیار ہوں چنانچہ وہ اچھ طرح پیٹے میں ہاتھ ڈالا اور پھر اسی طرح چیز کر دیا رکانہ اس رسی کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جس کا پڑھنا اور جس عوض کرینا اور جس شبت کا دارم کرنا ہانیواری ہے اس کے بغیر کوئی انسان اس رسی کا شہری نہیں ہے اس سے نیشنلٹی نہیں ہے جس دیش میں ہاتھ نہیں رہتا ہو اس کے کونسٹیوشن کو نہ مانے اس کے آقم کو نہ مانے وہ باقی غدہ ہے اسے دیش کی نیشنلٹی نہیں وہا رہنے کا وہاں چلنے کا کوئی حق حاضل لے اس طرح اس کرسی کا پورا اکیلا ہے اور اس کا فائنل کونسٹیوشن ہے قرآن جو اس کو نہیں مانتا اس کے پرتی وچن باتتا کی شبت نہیں لیتا وہ شہری نہیں ہے حقی شہریت حاصل کرنے کے لیے رکانہ نے اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد عبدالرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں خوشی سے نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا رکانہ لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مدینہ آیا تھا اس خیال سے کہ محمد نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے کشتی میں پچھار دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا کہ ہاں کہ ایسا بالکل نہیں میرے تصور بھی ملنی سکتا کہ محمد جیسا معمولی دیکھنے میں آدمی مجھ جیسے عرب کے سب سے بڑے پہلوان کو پچھار دے گا یہ ممکن نہیں تھا اور میں نے سوچا تھا اگر ایک میں ایک ہزار میں سے ایک پرسنٹ اگر میں ہار بھی گیا تو میں کہوں گا میں تو مزاق میں آئیسا کشتی لڑنے کے لیے میرا ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں مانگوں گا کیا پھر کیا بات ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک دفعہ کشتی ہارنے کے بعد مجھے اس میں نانی ہوا اپنی چھت ہونے کا اور ہار کا پھر دوبارہ میں نے مطالبہ کیا کہ ہاں یہ بھی غلط کہ دوسری دفعہ بھی ہار کے بعد پھر مجھے اس میں نانی ہوا پھر تیسری دفعہ کشتی کا مطالبہ کیا کہا کہ ہاں کہ یہ بھی غلط تین دفعہ کشتی ہارنے کے بعد مسلمان ہونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا کہا ہاں کہ یہ بھی غلط کہا پھر کیا بات کہ میں دنیاوں کی اس بڑے بڑے دنگلوں میں گیا ہوں بڑے بڑے پہلوانوں سے میں نے کشتی لڑی ہے آسمان کے نیچے پہلی مرتبہ میں نے پتواشا دیکھا میں نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی دو پہلوانوں میں لڑائی ہوتی ہے اور کشتی ہو جاتی ہے اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان پر اتنا قبضہ کر لیتا ہے کہ مقالب پہلوان کو اوپر اٹھاتا ہے تو اتنی زور سے دیکھے مارتا ہے اکھاڑے میں کہ مجھ سے نہیں کبھی کسی سے کشتی لڑنے کی عمت نہ کر سکتا میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اوپر اٹھا لیا تو بجائے دے سے مذہب کے مارنے کے اس طرح پیار سے رکھانے میں لٹائے جیسے ماں اپنے بچے کو لٹاتی ہے تو مجھے خیال ہوا ہے کہ امامتہ اچانک تو نہیں اس تفاق سے تو ایسا نہیں ہوگی میں نے اپنے اتمنان کے لیے دوسری مرتبہ کشتی لڑنے کے لڑنے کا مطالبہ کیا تو رییکشن میں اور زیادہ غصے اور جلال ہو جانے کے بعد زور سے دے کے مارنے کے آپ نے پہلی دفعہ سے زیادہ پیار سے محبت سے مجھے لٹایا اور جب میں نے تیسری دفعہ اپنے اتمنان کے لیے تیسری دفعہ کا مطالبہ کیا تو تیسری دفعہ پہلی دو دفعہ سے زیادہ محبت پیار سے مجھے کھانے میں لٹایا جیسے ماں اپنے مانتا بچے کو لٹا رہی ہو تو میرے دل میں یقین ہو گیا کہ اس ریاکشن کے معاول میں ایسی محبت ایسی دیار ایسی خیرغائی سچے نبی کہہ رہا ہوا کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی اس لئے اس کے مانے بغیر تیرے لی حلاکت ہے میں نے اسلام کوئی یہ دین و النصیح کہ ماننے والے ان کے ماننے والے بھی ہمیشہ ایسے رہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ مہیندی اس خیرغائی کی آواز لگانے والے سنسار میں جہاں رہے اتیاز میں ان کا نام ہوا مالک کے لئے وہ جہے دیاء ان کی طرف رہی ان کا نام ہوا انہوں نے انسانیت کے چراغ کو دنیا میں جلایا اور وہ یکہ نرمان کرنے والے ہوئے یکہ نرمان کرنے کے لئے الدین و النصیح یہ خیرغائی کا مزاج جن لوگوں نے بنایا انہوں نے یکہ نرمان کرنے والے ہیں اس سے کیسے کیسے مشہور ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں سسارہ ہیں رضائی برابر میں رکھی ہوئے کسی نے کہا کہ حضرت رضائی برابر میں رکھی ہے اسے اوڑ کیوں نہیں لیتے آپ نے کہا دلی میں کتنے لوگ ایسے ہیں دلی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رضائی میں اثر نہیں مکنے تو نہیں ہو سکتا سب کو رضائی دوں سب کے ساتھ سردی کے تکلیف میں برابر کا شریک ہو سکتا انہیں کی ماننے والے خواجہ دیس گیسو در حال کیسے کیسے قصے ان اللہ والوں کے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کے راستے پر لوگ چلے ہیں یقیناً جو ہے انہوں نے دنیا میں یکہ نرمان کیا ہے میں مہت بہبارک بات دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ ظاہر ہے گاہتری سماج خصوصاً شریف 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 شرمہ کو ماننے والے ہیں ان کی آواز ان کی تحریک کو سوڑ سے سوڑ لگانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سندیش کو سامنے رکھ کر اگیوکہ نرمان کی کوشش کریں گے میں بہت آباری ہوں بہت شکل گزار ہوں تمام ساکھیوں جمعیدانوں کا حضرت محمد اللہ صاحب کا انہیں مجھے محبت دیا اور میں یہاں آیا اور کبھی میرے لئے کبھی شانتی کو اسے لے کر دنیا کے کسی کونے میں کسی سوہ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کی سوہ میں ہنشہ حاضر ہوں گا محطرم ناظرین یہ ویڈیو میں عبید حاشمی کے پاس سے لائیا لیکن تین چار جگہ یہ ٹکڑوں میں تھی میں نے ان کو ایک جگہ کیا اور مزید خوبصورتی کے ساتھ ایڈٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں والسلام